آپ کے ذمہوں میں آ سکتا ہے کیا وجہ پہلی کتابیں نہیں اللہ کی وئی تھی مگر ان کو گارنٹی کیوں نہ دی حفاظت کی اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی زمانت انہیں کیوں نہ مینی قرآن کو کیوں مینی ہاں اس سوال کے اندر اور اس کے جواب کے اندر ختم نبوت کا سارا مضمون موجود اُن کتابوں پر اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی گارنٹی اس لیے لگائی گئی کہ اس وقت ہر نبی کے بعد پھر نبی آنے والا تھا اور ہر وحی کے بعد پھر وحی آنے والی تھی چونکہ اللہ پاک کی بارگاہ سے وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہو رہا تھا نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع نہیں ہو رہا تھا اور کلامِ الٰہی کے بتسلسل اترتے رہنے کا نظام ختم نہیں ہو رہا تھا اس لیے گارنٹی ندی حفاظتِ لفظی کی اگر کسی نے بدل دیا اگلے پیغمبر نے آکے اللہ کی اصل وحی کو پھر بیان کر دیا کسی نے بدل دیا اگلے پیغمبر نے آکے خدا کا اصل پیغام پھر اجادر کر دیا کسی نے کتابوں میں پھر تحریب کر دی اگلے اندیعہ نے آکے رقیدہِ توحید کو پھر نمائع کر دیا یہ سلسلہ چلتا رہا لوگ تحریب کرتے رہے اور وحیِ الٰہی تازہ بہتازہ اترتی رہی اللہ کی کتابیں اور صحیح دے تازہ بہتازہ اترتے رہے کسی گارنٹی کی ضرورت نہ تھی چونکہ تازہ ایڈیشن اللہ کی وحی کے آ رہے تھے تازہ ایڈیشن آ رہے تھے اگر پچھلے میں تحریح ہو گئی اگلے ایڈیشن نے آکے پھر اصل پیغام مجاگر کر دیا مگر جب بے سطح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا اور حضور علیہ السلام تشریف لائے اب آقا پیامت کے بعد خدا کو معلوم تھا یہ خدا کا فیصلہ تھا یہ عمر قطعی تھا اور یہ خدا کے علم میں یہ تقدیر تھی کہ اب مصطفیٰ کی آمت کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نئی کتاب آئے گی نہ نہیں وحی آئے گی نہ خدا کا سلام آئے گا اگر اس کتاب کو بدل دیا گیا تو نیا پیغمبر آ کر اصل پیغام کو اجاگر نہ کر سکے گا اگر اب تحریف ہو گئی تو قیامت تک لوگ اصل قرآن سے محروم ہو جائیں گے اس لیے کیونکہ حضور خاتم النبیین تھے لہذا حضور کی کتاب کو بھی خاتم الکتب بنا دیا حضور کی وحی کو بھی خاتم الوحی بنا دیا حضور پر اترنے والے کلام کو خاتم الکلام بنا دیا آقا کی امت کو خاتم الامت بنا دیا اور حضور کی دین کو خاتم الادیان بنا دیا لہذا انہا نحن نزلنا الذکر وانہا لہو لحافظون کی گارنٹی دے دی کہ لوگوں پہلے تو یہ فسیلیٹی تھی کہ تم نے اگر میری کتاب میں تحریف کی تو اگلا نبی پھر میری وحی لے کے آ رہا تھا تو چاند لمحوں کی بات تھی حقیقت پھر کھل جاتی اگر اب قرآن میں کوئی تفدیلی کرنے کا مجاج ہو جائے تو اگری امتیں اگری نسلیں اصل قرآن کے چہرے سے محروم ہو جائیں گی کہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ وہ اصل وحی کا چہرہ دکھائے گا نہ بدلہ ہوا پیغام کوئی دہرائے گا صحیح طریقے سے لہذا اللہ نے اس کی حفاظت کی خود زمانت لے لی تاکہ حضور کی بے ستھو اور قیامت تک یہی قرآن جس طرح اترا اسی طرح قیامت کے جن پر پڑھا جائے